اس وقت ہم تحصیل منڈی کے ڈوڈا علاقے میں موجود ہیں انچائی پر یہ جگہ ہے اور آج ڈوڈا پیر زیارت پر سالانہ اس سے پاک منایا جا رہا ہے کیمرمن اس طرف گمائیں گے تو آپ دیکھ پائیں گے کہ ہزاروں کی تعداد میں عقیدت منڈ جو ہے یہاں پر پہنچے ہیں موٹر سائیکل کے ذریعے سے گاریاں لے کر آئے ہیں بڑی گاریاں یہاں پر ہم نے دیکھی ہیں اگرچہ کافی انچائی پر یہ سڑک ہے لیکن اس کے باوجود نہ صرف کنچ سے بلکہ جمہو کشمیر کے مختلف علاقوں سے لوگوں نے یہاں پر حاضری دی ہے شرکت کی ہے یہاں پر زیادہ تر گاڑیاں جو ہے وہ روکی جا رہی ہیں اور اس کے بعد یہاں سے لوگ کموں بیش ایک کلومیٹر کا پیدل سفر تیہ کر کے زیارت تک پہنچ رہے ہیں وہاں پر حاضری دے رہے ہیں ہم نے یہاں کے انتظامیہ سے بات کی تو یہ پتا چلا ہے کہ برسو سے یہاں پر یہ عرصے پاک جو ہے وہ منایا جا رہا ہے اگرچہ اس حوالے سے مکمل تفصیل نہیں حاصل ہو سکی کہ یہ کتنا سالانہ عرصے پاک ہے لیکن ایک روز کا یہ عرصے پاک منایا جاتا ہے اور ہر برس کی طرح اس برس بھی ہزاروں کی تعداد میں عقیدن مندو نے یہاں پر حاضری دی ہے وہی انتظامات کے حوالے سے اگر آپ کو بتاتے چلیں تو چونکہ دوڑا کی یہ زیادہ دوڑا پیر کی یہ زیارت یہ مزار جو ہے سرحد کے بلکل پاس ہے تو یہاں پر انڈین آرمی کا نہائیت ہی قلیدی رول رہتا ہے اور انتظامیہ کے مطابق انڈین آرمی کی جانب سے ایک تو عرص میں بھی بہت زیادہ انتظامات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جو پورے سال جو اس زیارت کی دیکھ رہے کرتی ہے وہ انڈین آرمی ہی کرتی ہے اس کے علاوہ سیول انتظامیہ کی جانب سے بھی یہاں پر انتظامات کیے گئے تھے اور سیکیورٹی کے بھی پختہ بندوبست انڈین آرمی کے ساتھ ساتھ جمعہ کشمیر پولیس اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیز نے یہاں پر جو ہے وہ کیے تھے اس طرف کیمرہ میں دکھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر مٹھائیاں بیچی جا رہی ہیں تبرک بھی یہاں پر تقسیم کیا جا رہا ہے اور اس جس جگہ پر ہم یہاں موجود ہیں اسے آگے اور بھی جو ہے چل کر جو عقیدت مند ہے وہ وہاں پہنچ کر جو ہے وہ حاضری دے رہے ہیں اس طریقے سے ہر برس کی طرح ہزاروں کی تعداد میں دوڑا پیر میں جو لوگ ہیں وہ زیارت پر پہنچ کر حاضری دے رہے ہیں آخری تصویر کیمریمن اس طرف کی دوبارہ سے دکھائیں گے یہاں پر کافی زیادہ فاغ ہے دھند ہے اور اس کے بیچو بیچ جو یہ ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور سینکرو کی تعداد میں آپ جو گاڑیوں کو دیکھ رہے ہیں یہ ہر برس یہاں پر پہنچتے ہیں اور ہر برس یہاں پر اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں اسی طریقے سے ہر برس کی طرح اس مرتبہ بھی دھوڑا کی اس کافی زیادہ اونچائی پر یہ تحصیل منڈی کا کافی بالائی علاقہ ہے اور یہاں پر اچانک سے موسم بھی کروٹ جو ہے وہ بدلتا ہے اگرچہ پریڈکشن یہ تھی محکمہ موسمیات کی کہ آج بارش ہو سکتی ہے لیکن فی الحال کے طور پر دن کے تین بجے جو ہے وہ ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ابھی بارش نہیں ہے اور ہزاروں کی تعداد میں عقیدت منڈو نے آج یہاں پر حاضری دی ہے اور یہاں پر پہنچے ہیں اور یہ جو سالانہ یک روزہ اور سے پاک ہے آج منایا گیا ہے دیکھتے ہیں پنچ ٹائمز پنچ ٹائمز کے لیے وسیم حیدری آج ہم دوڑا پیر پرش شریف کے موقع پر یہاں حاضر ہوئے ماشاءاللہ لوگوں کا حجون ہے اور بڑی ہی فرحت محسوس ہوئی ہمیں دلی سکون حاصل ہوا کہ اللہ کے ولی جہاں پر بیٹھ کر انہوں نے ذکر و اذکار کیا اور یہ سرحدی زلا کا سمجھ لیے کہ یہ بارٹر ایلیا ہے اور تھوڑی دور پر ہی بارٹر ہے بلکل وہاں پر زیارت شریف اونچائی پر ہے اور تقریباً کافی اونچی زیارت ہے تو یہاں پر ہم آئے اور خصوصاً یہاں پر آپ دیکھیں گے دائیں پہیں بہت سارے لوگ آئے ہیں اور کافی لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں اس موقع پر میں زیلہ انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھی انتظامات کی ہے مگر چند چیزوں کے ہمیں یہاں کمی محسوس ہوئی ایک بارٹروم وغیرہ اور اس کے علاوہ بارش سے بچنے کے لیے شیٹ وغیرہ اور پانی کا جو انتظام ہے وہ تھوڑا سا اس میں کمی محسوس ہوئی لہٰذا اس کا بھی آگے انتظام رکھیں ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت بیوڑا پیر میں اس بڑی عقید و شان کے ساتھ منایا جا رہا ہے اس میں جمہو کشمیر کے ہر ڈسٹرک سے لوگ آتے ہیں اور بغیر مضموع ملت یہ اس منایا جاتا ہے یہ بلکل سار حدی پر واقعہ ہے اور یہاں سے آپ نے ملک کے لیے دعا کی جاتی ہے اور اپنی قوم کے لیے اور دور دور سے لوگ آتے ہیں اس بار ہماری روڑ کی اچھی حالت ہونے کی وجہ سے موسم ٹھیک ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بھیڑ ہوئی ہے برسوں سے یہ ارس منائے جاتا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی اچھی سر یہ زہرت جو ہے یہ آرمی کے انڈر ہے آرمی اس میں بہت بڑا ہمارے ساتھ کوپریٹ کرتی ہے آرمی کے سارے سے یہاں منائے جاتا ہے اور ہماری ڈسٹرک ایڈمیسٹیشن کا بہت بڑا رول ہے اور وہ ہمارے ساتھ بہت کوپریٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اچھی طرح سے اس مراجوں اور عوام کو بہت بڑی سہلت ہوتی ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی سرزمین پونچ ڈوڑا پیر رحمت اللہ علیہ کا عرص پاک بڑے شان و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے یہاں ہر سال اور اس سال بھی بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ لوگ آتے ہیں اور ڈوڑا پیر رحمت اللہ علیہ سے فیضیاب ہو کر جاتے ہیں یہاں کی عراقین کمیٹی اور یہاں کی جو سرحد کے اوپر یہ زیارت شریف جو واقعہ ہے یہاں کی جو فوج ہے اس کا بہت بڑا یہاں کاپریٹ ہے کیونکہ وہی بارہ ماہ اس زیارت کی دیکھ بھال کرتی ہے میں عوام الناس سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ بڑی خوبصورت اور اچھی جگہ ہے یہاں زیارت شریف پر آئیے اور یہاں کے نظارے لے کر جائیے اللہ تعالی ہم سب کو اس اللہ والے سے فیضیاب فرمائے